مہا خبر چناؤی پرچار ہے اس کو جائی رکھے ہوئے ہیں اور اس بار کا جو چناؤ میں وقت بھی کم دیا گیا ایسے میں تمام کرے کرتا چاہے رات دن ہے وہ جور سور سے لگے ہوئے ہیں اپنے ووٹروں کو روجہانے کے لیے اپنے ووٹ کے لیے اسی بیچ ہماری ملاقات ہوئی بنارسی دار سے کچھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سواگت ہے سر آپ کا سر جس طریقے سے یہاں پر چناؤ پرتیاسی ہے امام گنج ویدھان صاحبہ میں آپ کے سامنے تین بڑے قدعور نیتا ہے اس بیچ میں آپ کی کیسی تیاری چل رہی ہے ہماری تیاری ہماری کرتا ہو کہ بدلت ہوتی ہے ہمارے اکیلی نہیں ہوتی ہے اس لیے ہماری تیاری کرتا ہو کہ انسوار بہت اچھی چل رہی ہے اور ہم لوگ کبھی بھی ہمارے سامنے کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے ہم لوگ ہی نہیں دیکھتے کیونکہ ہم لوگ بیچار دھارہ کو لے کر کے چل رہے ہیں اور بیچار دھارہ کو اصطابیت کرنے کے لیے ہم پولیٹکل میں آئے ہیں یہ آپ کی پارٹی کا نام ہے پیپلز پارٹی آف اینڈیا ڈیموکریٹی کی نئی پارٹی بنی ہے آخر کس وجہ سے آپ کی اس پارٹی میں آپ جوڑے ہیں اس پارٹی میں اس لیے ہم لوگ جوڑے ہیں کہ بھائی جو بھی ہے آج جو راجنیتک ہو رہی ہے لوگ تنتر کو لوگ دھجیاں اڑا رہا ہیں ہر ایک پارٹی بھیکتی وادی جاتی وادی اور پریوارباد میں لیپٹا ہوا ہے یہاں پر لوگ تنتر کے ہاتھیں ہو جاتی ہے ہر ایک بھیکتیوں کو آنے کا موقع نہیں ملتا ہے جتنا بھی ہے بھی راج میں دیکھیں ہر ایک پارٹی جو ہے پریواربادی جاتی وادی اور بھیکتی وادی ہو چکا ہے اس عوستہ میں اگر ہم جائیں گے اس پرستیتی پر اگر ہم جائیں گے کسی راجنیتک پارٹیاں میں تو پھر ہمیں بھیکتی وادی جاتی واری پریوارباد کا ہی تیس جھننا پڑے گا اسی لئے جو پیپلز پارٹی آف انڈیا ڈیموکریٹی ہے یہ بھیکتی وادی جاتی وادی پریوارباد نہیں ہے یہ جماعت کی پارٹی ہے ہر ایک پارٹی جات کا فگر لگا ہوا ہے لیکن پیپلز پارٹی آف انڈیا ہے جو ڈیموکریٹی ہے سب کا موقع دیتا ہے آگے بڑھنے کا اور یہ جماعت کی پارٹی ہے آپ کی پارٹی میں آپ کی مطلب جو تصویروں میں دسرت رام مانجی کا بھی فوٹو لگا ہوا ہے اس کی پیچھے وجہ بتائیے اس کی پیچھے وجہ ہے کہ وہ بیعکتی نے یہ کہا تھا کہ بھائی جو محنت کرے گا وہ ہی آگے بڑھے گا انہوں نے منہیں 20 سال میں یا 21 سال میں جو بھی ٹائم ہوا انہوں نے ایک پروت کو چیر کر کے اور دس سال کلومیٹر کو دوری کو تین کلومیٹر میں بدل دیا تو اسے ہمیں سکھنے کا موقع ملتا ہے کہ اگر برہمان واد کا اتنا بڑا پہاڑ ہے تو آپ بھی اس پہاڑ کو ہمارے ہمارے کی ہوئی کام سے آپ پریڑنا لے کر کے کہ برہمان واد کو پہاڑ کو ختم کر کے اس بھارت میں سماجک بیوستہ اور نیائک بیوستہ آبھی اصطاپید کر سکتے ہیں آپ پیسے سے وکیل ہیں بہت اچھے آپ وقالت بھی کرتے ہیں ایسا ہم کو معلوم ہوا آپ کے بارے میں چونکہ جو اس تھیتی ہے اس تھیتی کو آپ جانتے بجھتے بھر میں بھی آپ راجنیت میں آئے پیسے سے وکیل ہیں اور جانتے بھر میں کیونکہ ہر ایک جگہ آپ سنے ہو کہ ہر ایک جگہ بھرسٹہ چار ہو چکا ہے اور بھرسٹہ چار ہو چکا ہے اور ادھر بھی راجنیتی کی ایک ایسی چیز ہے جہاں آپ نیام بنا کر کے پارلیمنٹ پارلیمنٹ سے نیام بنا کر کے اور نیاء پالکہ کو دے سکتے ہیں اس پر نیاء پالکہ دیکھتی ہے کہ آپ صحیح بنائیں یا غلط بنائیں لیکن نیام تو بنتا ہے بیدھان سبھار لوگ سبھا میں اگر نیام صحیح بنے گا تو لاغو بھی صحیح ہوگا اور اگر لاغو صحیح ہوگا تو جیجمنٹ بھی صحیح ہوگا اس لئے پرثم پرامجتو کتا ہے کہ جب تک بیدھان سبھار لوگ سبھام اب جائیں گے نہیں تب تک آپ کو یا سماج کا کچھ بھلا ہو نہیں سکتا اور نہیں کلیان آپ کر سکتے ہیں اس لئے جروری ہے کہ بودھی جیویوں کو جو وکیل ہیں یا وکیل طائب کے ہیں یا گیانی ہیں ان کو راجنیتک مانا ہوگا جب تک راجنیتک میں نہیں آئیں گے تب تک ہم اپنے لوگوں کو اور دیس کا کلیان اور بھلا اور دیس کا بھی کاس ہم نہیں کر سکتے کیونکہ سماجک بھی کاس ہی دیس کا بھی کاس ہوتا ہے آپ کے انوصار امام گنج بیدھان صاحبہ میں کتنا بکاس ہوا ہے ہمارے انوصار تو بھائی جب نبے کے بعد نبے کے پہلے تو نہیں کہا لیکن نبے کے بعد بہت کچھ بکاس ہوا ہے جو بیاکتی کچھ لوگ کر کے گئے ہیں اور جو باقی ہے وہ بکاس کا کام ہمیں کرنا ہے بہت سے ایسا تھا جسے میں ایدھر چھکرباندھا کے ایریا میں آیا ہوا ہوں تو پہلے لوگ کہتے تھے کہ یہاں روٹ کی بیوستہ بڑا جر جر تھی لیکن آج تو بھائی یہاں تک آنے کے شبیدھا ملی ہے لیکن پھر بھی بہت چیز کمیاں ہے یہاں پر تو وہ جو اگر ہمیں موقع جانتا دیتی ہے تو جو کمیاں ہے اس کو صدار کرنے کا ہم لوگ کام کریں گے اور بکاس کے منہ جو بھی فیسلیٹی جو بیدھان صاحبہ سے ملتی ہے جو بھی فن ملتا ہے تو اس ایریا میں بھی کچھ ملے گا اور لائے جائے گا دیکھئے آپ نے ابھی جکر کیا چھکر بندھا پنچائد کا کہ چھکر بندھا میں ہم آئے چھکر بندھا پنچائد جو لال گڑ کے نام سے مصور ہے لال گڑ کے نام سے جانا جاتا ہے چونکہ ان اکسریوں کا بہت بڑا گڑ ہے ایسے میں جو بیدھائک ہیں نیتا ہیں منتی ہیں اس چھترے میں آنے میں کتر آتے ہیں نہیں آ پاتے ہیں آپ جب وہاں سے چل کر آئے ہیں تو آپ کو بھی من میں کوئی دویدہ پیدا ہوا دیکھئے بات ہے سماجک بیوستہ کی سماجک بیوستہ اگر گڑ بڑ رہے گا تو نشطیت ہے کہ لوگ اچھے لوگ بھی گندے بن جاتے ہیں اور گندے بنتے نہیں ہیں بلکہ بنایا جاتے ہیں تو یہ چھکر بندھا ہے اگر ریڈے ایریا کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ وجہ کیا ہے کس نے پیدا کیا میں تو پلا ہی بول کے گیا کہ ایک بار بھاسن دے رہا تھا چھکر بندھا بھائیسہ دوار میں کہ ماملہ یہ نہیں ہے کہ سیسا پھوٹا کی نہیں پھوٹا ماملہ یہ ہے کہ پتھر کس دھر سے آیا تو بات ہے کہ یہاں کے لوگوں کو یہ کون بیہکتی نے ایسا پرستیتی پیدا کیا کہ یہاں کے آدمی نے وہ مجبورن وہ کام کرنے کے لیے مجبور ہوئے اگر ہم کارن جان لیں گے جس دن ہم کارن جائیں گے تو کارن جاننے کے بعد ہی سماسیاں کا سمادھان ہو سکتا ہے ایسا بودھ نے کہا ہے کہ بینہ کارن کے کوئی سماسیاں کا سمادھان نہیں ہو سکتا کوئی نہ کوئی کارن ہوگا تب ہی تو اس کو ریڈ لائٹ ایریا مانا گیا ہے اگر اس کارن کو ہم جانیں گے اور ان کی اگر فاسلیٹی مل جائے گے تو ہمارے جانتا ہے جو مکھ دھارہ میں جوڑوں گے گلت دھارہ میں نہیں جائیں گے ایمام گنج کے لئے پہلی پراثمک مددہ کیا ہوگی ایمام گنج کے لئے پراثمک مددہ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم سیچھا اور روزگار پر ہی کام کریں گے آپ کے اندرسان ابھی سکھا کی ستیق کیا ہے ایمام گنج میں ایمام گنج میں تو کوئی کالیج بھی بڑیاں نہیں ہے لائبریری کا بھی وہی حال یہاں تو ہی نہیں پوستے کالے ہم تو ہی چاہیں گے کہ بھائی جب ہماری سرکار آئے گی اور یا پارٹی کی سرکار آئے گی تو ہم سیچھا کہ بھائی جسے ایک بھی ڈگری کالیج نہیں ہے تو ہر ایک پرخند میں ایک ڈگری کالیج اوپن کرنے کا ہم لوگ کام کریں گے اور جو نیچلے ہستر کا سیچھا ہے اس کا بھی سودریٹ کریں گے اور یہاں پر ہم نے سوچا ہے کہ ہر ایک پرخند میں کم سے کم ایک گودان اور ایک کولڈ آسٹور کھلے اور ساتھ ہی ساتھ ایک فیکٹری جرور کھلے جو بیس ہزار کا روزگار دیتا ہے آخری سوال سر آپ کی پارٹی اگر پنے بہومت نہیں لاتی ہے تو کس سے انرائز کرے گی کس سے مطلب جڑ بندن کرے گی جڑنے جائے گی ہماری پارٹی جو ہے اگر ستہ ستہ آتی ہے تو کسی کے ساتھ جرورت تھا ہی نہیں لیکن اگر خالی ایک کانڈیڈیٹ آتے ہیں تو جو ہمارے بیچار دھارہ سے لگتے ہیں اسی سے گھٹ بندن کیا جا سکتا ہے لیکن بات ہے کہ بھائی پہلے بیچار تو ملے گا تب نہ گھٹ وندن ہوگا جی بہت سکریہ یہ تھے بنارسی داس جنہوں نے صاف لفجوں میں کہا کہ اگر میری سرکار بنتی ہے میری پارٹی جتی ہے تو ہم ہر چھترے میں کام کریں گے اور جو میرا سوچ ہے اسی سوچ پہ ہم قائم رہیں گے چونکہ بنارسی داس امام گانج ویدھان سبب سے پیپلز پارٹی آف ڈیموکریٹیک سے چونال لڑنے جا رہے ہیں آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے مہا خبر دھنیواد